آج لہور کی دھرتی کے اوکر جس طرح سے سارا دن جو قیامت پیز منازل تھے قصور کیا تھا کہ الیکشن انہوں گیا ہے اور ایک طرف الیکشن کمیشن نے الیکشن کا شجور دے دیئے اور اس کے ساتھ ہمیں الیکشن کی ریلی کرنے کے لیے نکل رہے تھے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہاں صاحب سے بہت دھبرا آگے ہو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تنظر ہار چکے ہو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اب تم لوگوں کے کیسی کون خوار دائن کا روپ روپ کر رہے ہو وہ دائن کی جاتی امرا میں بیٹھی ہے اور اس دائن اس بھیڑیا ترندہ رانہ سناؤلا اور کچھ لوگوں کے کہنے کے اوپر اس ملک میں قتل عام کا یہ جو سلسلہ جاری کیا ہے تو آج بنگلہ دیش کا کے منازل ہیں اس ملک میں آج اسی طرح کے منازل ہیں جس طرح ڈھاکہ کے اندر آپ لوگوں نے قتل عام کیا تھا آج پاکستانیوں کے اوپر پورامن شہریوں کے اوپر ہمارے بچوں کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی ہے جس طرح عورتوں کے اوپر آشیلنگ کی گئی آج بلنز دے تھا جس طرح ہمارے بچوں کو بطا کہنا چاہتی ہیں کہ ہم آپ کے خلاف خیار درج کرائیں گے اور اگر ابھی حرص کرو آپ کو یہ زوم ہے آپ کی حکومت صدا نہیں رہنی ہے ہم انشاءاللہ جب بھی ہماری حکومت آئی ہے ہم زندہ شاکب بدلہ لیں گے ہم علاق بدلہ لیں گے اور میں بتانا چاہتی ہوں مریم تمہارا بھی ایک بیٹا ہے ہم سب سائے بے اولاد ہیں ہم سیاسی برکر ہیں ہم نے کبھی انتشار کی بات نہیں کی اور آج ہم ساری مہنے کے لیے جو امپورٹڈ حکومت کو جنہوں نے ہم پہ مسلط کیا ہے آج میں کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستانی پاکستانی اور پاکستانی اور پی ٹی آئی ان کو آپ یہ جو سزائیں دے رہے ہیں ہم قانون آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ یہی سنوک آپ کے اور آپ کی اولادوں کے ساتھ کریں آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ جو امن کی آس اور امید ہے کہ بیٹھا ہوا زمان مال پر نیدر ہے وہ لوگوں کو کہہ دے کہ میں انصاف دلانے میں نقام ہو گیا ہوں جاؤ جس کو جیسے انصاف ملتا ہے لے لو سوچو یہ ایک پہ آم آیا تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ کا کیا بنے گا لہٰذا پاکستانیوں کو زندہ رہنے دو پاکستانیوں کے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن انسانیت کی دھجیاں تم نے اڑائی ہے تم لوگ درندوں کا روب دھار چکے ہو تم لوگ ایسے درندوں کا روب دھار چکے ہو جو اپنے پاکستان ہم سب کا ہے تم لوگوں نے پاکستان کو کھانا نوچنا چرو کر دیا ہے تم لوگوں نے آج جس طرح سے اس ماسوم وہ فرشتہ سفت بچا تھا وہ کوئی ہماری طرح کچلا کوشار نہیں تھا وہ تھوڑا سادہ لو تھا جس طرح سے آج آج نے اللہ اور قدرت اور اگر کہیں نظام ہے نظام قدرت تم لوگوں پہ یہ جو زلے شاکفوں نے بہت بھاری پڑھنے والا ہے یہ میں آپ کو یہ میری پشین کو ہی سمجھو یا کچھ تم لوگوں پہ اللہ زلین تنگ کرنے والا ہے یہ اس چیز کی ایک ماسوم کی جان آج گئی ہے تم لوگوں میں اللہ مزید عذاب ڈالنے والا ہے اور یہ عذاب تم سینی پاؤگے فروق حباب یہ آج ایک ماں کی گود کو جو ہے وہ اجاڑ دیا گیا ہے انتہائی افسوس کے ساتھ انتہائی دل شکستہ ہو کر یہ بات ہمیں آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ پارٹی کا درینہ بھر کر جو کہ اللہ لوگ تھا ساداد بچہ تھا ماسوم تھا اس ماسوم سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا اس ماسوم کی جان آپ لوگوں نے کیوں لی ہے کیا خطرہ تھا اسے کیا اسے شباشری کو خطرہ تھا کیا اسے اسکیر ٹیکر سیٹ اپ کو خطرہ تھا وہ نہتا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھی علی بلال عرف زل شاہ کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا کوئی پتھر نہیں تھا وہ تو اپنے قائد عمران خان کی محبت میں یہاں روزانہ آتا تھا میں اسے دو ہزار دس سے اسے جانتا ہوں دو ہزار دس سے اسے جانتا ہوں وہ دیوانہ کوئی عمران خان کا دیوانہ آج اس سے یہ ظالم اس کو ہم سے چھینکے لے گئے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اپنے ورکروں کی دلوں کی ترجمانی جو ہے وہ کس انداز میں کریں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے عمران خان صاحب یہ پہلے بات کہہ چکے ہوئے پچیس مئی کو ان کا پلان تھا خون ریضی کرنے کا چھبیس نومبر کو ان کا منصوبہ تھا خون ریضی کرنے کا آج ہم نے وہ خون ریضی کا آغاز کر دیا ہے علی بلال کو شہید کر کے علی بلال جو ہے وہ شہید ہے وہ کس لئے نکلا تھا وہ حقیقی ازادی کا شہید ہے اس حقیقی ازادی کی جد و جہد میں وہ عمران خان کے ساتھ آپ اس کا آئینی حق قانونی حق آپ نے کیسے چھین لیا بھائی اب اس کی جو ڈیڈ بوڈی ہے وہ سرمزی ہاسپٹل کے مردہ خانے میں پڑیئے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو کورپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سی سی پیو لاہور یہ آئی جی پنجاب یہ شہباز شریف یہ امپورٹڈ حکومت اور یہ محسن نقبی جو زرداری کا بچہ ہے ان کے ہاتھ ہمارے کارتر کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور آپ کو اس خون کا جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی